موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز پلواوا آتنگی حملے کے بعد چالی سے زیادہ دیش آئے بھارت کے سمرتن میں پاکستان ہوا الگ تھلگ ریہم خان نے کھولی پاک پردان منطری کی پول عمران خان پاکستانی سینہ کی کٹ پتلی بیدان سامہ میں مخمتی کملنات بولے کھجانہ کھالی شیوراج نے کہہ سر پلس راجہ سلسوں پا تھا مہا سمن پولس نے پکڑی نوٹوں کی بڑی کھیپ دس کروز نبے لاکھ روپے جبت تین جو وقوں کو کیا گرفتار اور شہید اشونی کمار کی استھیاں نربنہ ندیم وسرجت شدہنجلی دین عمرہ جن سیلاب نمشکار میں ہوں اندراغ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز اب خبریں وستار سے پلواما حملے پر بھارت کو آتنگ کے خلاف دنیا بھر کے دیشوں سے سمرتن مل رہا ہے اب اس کڑی میں نیوزی لینڈ کی سنصد نے پلواما حملے کے خلاف بھارت کے سمرتن میں پرستاو پاس کیا ہے اس سے پہلے فرانس نے کہا تھا کہ سنیخت راشت میں مولانا مسود اجھر کو انتراشتیا تنگ کی گوشت کرنے کے لیے پرستاو لے کر آئیں گے ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ جانچ میں صحیح کے لیے تیار ہے اور اس نے بینہ شرط بھارت کو ہر طرح کی مدد دینے کی پیشکس بھی کی ہے امریکی راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے پلواما حملے کو بھائیوہ قرار دیتی ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں اور وہ صحیح وقت آنے پر بیان دیں گے ادھر روس نے بھی بھارت کو ہر سنبا مدد دینے کی گوشنہ کی ہے سعودی عرب، آسٹیلیا، شیلنکا اور بھوٹان جیسے پڑوسی دیشوں سے دنیا کے چالیس سے ادھر دیشوں نے بھارت کا سمرتن کیا ہے چودہ فروری کو جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اس آتنگوادی حملے کو پاکستان اسطح آتنگ کی سنگٹھن جیش محمد نے انجام دیا تھا اس آتنگوادی حملے کے بعد یہ مانگ جور پکڑ رہی ہے کہ سرکار کو آتنگواد کے خلاف عویان کے لیے اسرائیل دورہ اپنائے جانے والے طریقہ پر گوھر کرنا چاہیے اسرائیل نے بھارت کو وشیش روپ سے آتنگواد کے خلاف خود کا بچاف کرنے کے لیے بینہ شرط مدد کی پیش کس کرتے ہوئے جور دیا ہے کہ اس کی ساہتہ کی کوئی سیمہ نہیں ہے اسرائیل کا یہ آشواسن بڑتی مانگ کی پشت بومی میں خاصا مہتپون ہے کہ سرکار آتنگ کی حملوں سے نمٹنے کی اسرائیلی پدیتی پر وچار کرے پلواما آتنگ کی حملے پر پاکستانی پردان منطری عمران خان کے دعووں کو بھارت نے خارج کیا ہی تھا کہ عمران خان کی پور پتنی ریحم خان نے بھی ان کے جھوٹے بیان کا پردر پر کھلا سکر دیا ہے ریحم خان نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستانی سینہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہیں وہ اتنا ہی کہتے اور کرتے ہیں جتنا انہیں سینہ کرنے اور کہنے کے لیے کہتی ہے ریحم خان نے کہا ہے کہ پردان منطری کے روپ میں عمران خان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے ستہ کیلئے عمران خان نے اپنے آزونک پشار اور سددانتوں سے سمجھوتا کر لیا ہے عمران کی پور پتنی نے کہا کہ پلواما آتنگ کی حملے کے بعد عمران بیان دینے کے لیے سینہ کے نردیش کا انتجار کرتے رہے پلواما پر عمران نے جو کچھ بھی کہا انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے شبد نہیں ہیں ان کے بھاشن کو کسی اور نے تیار کیا تھا ریحم خان کا بیان عمران کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے حملے کا جواب دینے کی بات کہی ہے ساتھی پلواما حملے میں دوشیوں کے خلاف کاروائی کے لیے ثبوت مانگے ہیں لاظرہ دیگر ائ snack کی Tanzنا کرنی کی اکھی چیزیں بھی معلومی ہے لاظرہ دیگر انا چیزیں تیار موشکت کرنی شما ہے جو میں اگر اقافی مناسبت نگ Mانگ دینے کے باتے حلی کرنی کی انتجار کرنی کی دیگر ادیگر اگر وصول کرنی کی قرید دیگر اگر بھی باتے چیزیں اترکهش نہیں ہے ممکنی پر نمیزتر تیارید اقافی آنیا ممکنی کیا تھا میرے there would've been an immediate because he's very quick with his tweets there are those knee jerk reaction tweets and he's very trigger happy with them but on this occasion and also on the Iranian incident that happened on the sistan Balochistan area uh there was no tweet he was conveniently tweeting about wintar rains in pakistan and so i was a bit surprised well not too surprised because i think he was uh not only erating the subject but also waiting for instructions مدر پردیش ویدان سوا میں ویتمنتری ترون بھنوت کے لیکن نوزان پیش کرتے سمیں ستہ پکش ویپکش کے بیچ تک ہی نوک جاؤں کوئی بنوت نے اگلے ویتنی ورش کے شروعاتی چار مہینوں کا کھڑ چلانے کے لیے یہ لیکھا نوزان پرستط کیا مخمتی کمالنات نے ویپکش سے کہا کہ آپ خالی کھجانہ چھوڑ کر گئے تھے تب پور مخمتی شیبراز سنگھ چوہن نے اس کا ویروت کیا اور کہا آپ کو سر پلس راجس و سوپا تھا ویدان سوا میں برجٹ ستر کی کارواز شروع ہوتے ہی ہندہ ماں شروع ہو گیا ستہ پکش اور ویپکش میں کہا سنی شروع ہوئی نیتا پرتپکش نے کہا کہ مدد پردیش میں سنگھانے دیکھ سنگھٹ کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ منتری صدنگ کے بھیتر جواب کچھ اور دی رہے ہیں اور باہر جا کے کچھ اور بات کر رہے ہیں تب ویدان سوا دیشت نرمدہ پرسات پرجاپتی نے کہا کہ منتریوں نے اپنے ہی ستی اس پسٹ کر دی ہے اس مسئلے پر پکش ویپکش سامنے آ گئے سی ایم کملنات نے کہا کہ لمبے وقت کے بعد بھاچپا ویپکش میں بیٹھئے بھاچپا کا سفر منگل میں ہو ویپکش ہمیں سمویدان کا پارٹس نہ پڑھائے اس کے بعد نیتا پرتپکش گوپال بھارگاو اور بھاچپا ویدائک نرطم مشران نے دگویجے سنگھ اور کملنات کے خلاف وشیش عدکار بنگی کی سوچنا دینے کی چیتاونی دی بی جے پی ویدائک نرطم مشران نے کہا کہ دگویجے سنگھ اپنے ویدائک پتر جیوردن سنگھ کو مخمنتری بنانا چاہتے ہیں وہیں مخمنتی کملنات کا کہنا ہے کہ ان کو خالی خجانہ ملا ہے اس بات کا جواب شیورا سنگھ چوہان نے دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سر پلس خجانہ دیا گیا تھا مجھے کہتے ہیں وہ دکھ ہے میں نے ویدان سوا پرشن بھی لگایا پرشن کا کوئی اتتر سمادھان کارک نہیں آیا میں نے اس تکن سوچنا دی اس کے بارے میں ویدان سوا میں چرچہ نہیں کروائی جا رہی میں نے دھیانیں گرسنگ سوچنا بھی پچھلے سبتہ دی اس کی بھی چرچہ نہیں کروائی جا رہی بھارت کے سمدھان کی جو منشا ہے جو سنشودہ نگا ہے اس کی انروپ مدد ودیس کی سرکار کام نہیں کر رہی میں مانتا ہوں کہ مخمنتری جی نے ٹویٹ کر کے بھی نیم پرکمکرا کا اولنگن کیا ہے اور منتریوں نے بھی کیا ہے اور دگو جے سنگھ جی نے صدن کی کاروائی کو بادہت کرنے کی بھی کوشش کیے ایسی میری مانتا ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کانگریز کس طرح سے انتر ویرودوں سے جوج رہی ہے یہ دوسرا پکش ہے آپ دیکھیں ایک پارٹی کا مہا سچیپ یا نیتا جس کو آپ لوگ سپر سی ایم کہتے ہیں وہ اپنے منتریوں سے سمباد ہینتا کی استطی ہے ان کی وہ چاہتے تو یہ بات فون پر کے اپنے منتریوں سے کہہ کے اس کا خندن کرا سکتے تھے لیکن میڈیا کے مادیم سے ٹویٹر کے مادیم سے اپنے منتریوں کو یہ کہنا خاص کر ان منتریوں کو جو کملنات اور سندھیا گھٹکے ہیں اور انہوں نے اپنے گھٹکے کسی منتری کو ایسی سیکھ کبھی نہیں دیا میرا تو ماندنا ہے کہ جب تک جیواردن جی سی ایم کے پد کے لائق نہیں ہوں گے تب تک وہ اس کو استھری رکھیں گے سرکار کو جو پرشن ہے وہ یہ تھا کہ کیا ریپورٹ جو کور نظرپتی پکش جی نے پرستود کی تھی کیا وہ دپارپنٹ کو آئی ہے تو نہیں آئی ہے میں نے اس میں نردیس دے دیئے ہیں کہ وہ ریپورٹ پتا کرے کہاں پر ہے جو ریپورٹ کور نظرپتی پکش راہل سندھی نے جو پرستود کی تھی اس ریپورٹ کو ڈھنوا کے اس پر کور کاروائی کرتے ہیں صدر میں پکش وپکش میں تقرار چلتی رہی وط ویباک کے ادھیکاریوں کے مطابق لوگ سواہ چناؤ کی وجہ سے راج سرکار وارشک بجٹ پیش نہیں کر رہی ہے اس قرارن لیخہ نوزان لائے جا رہا ہے لیخہ نوزان سے آشاء ہے کہ سرکار اگلے کچھ مہینے کے لیے بجٹ سے پیسہ ادھار لے رہی ہے جب بجٹ پیش ہوگا تو لیخہ نوزان کی راشی کم کر دی جائے گی اس بار کے سندکار نے بھی انترین بجٹ پیش کیا ہے لوگ سواہ چناؤ کے بعد مانسون سطر میں پون بجٹ پیش کیا جائے گا پلواما آتنگ کی حملے کا شکار ہوئے شہید اشونی کمار کی اسٹھیوں کو نرمنہ دادی میں وسرجت کیا گیا اس دوران بڑی سنکھیا میں لوگ موجود تھے اور سبھی نے نم آنکھوں سے جبلپور کے لال کے اسٹھی کلش پر شدہ سمن ارپت کیے جبلپور کے سپوت اشونی کمار پلواما میں ہوئے آتنگ بادی حملے میں شہید ہو گئے جبلپور کے چھوٹے گاؤں کھڑاول کے رہنے والے اشونی کی اسٹھیوں کو مان نرمنہ کے آچل میں وسرجت کیا گیا ایک جیپ میں شہید اشونی کی اسٹھیوں کو لے کر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ تھے جبلپور کے آدھار تال پہنچنے کے بعد امر شہید اشونی کو شدہنجلی دینے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور ان کی شہادت کو سلام کرنے کے لیے لوگوں نے اسٹھی کلش شیاطرہ مارک پر پھولوں کی چادر بشادی جو اسنوی کمار سحید جی جو ہمارے سیہورہ چھیتر کے نباسی ہیں اس آج یہاں پر اپنگری چھیتر ادھار تال کے کانگریز جنوں کی اور سے ایبا سہر جلہ کانگریز جنوں کی اور سے بھائی اسنوی کمار کی اسٹھی کلش آج ادھار تال چھیتر میں پہنچیں جس کا اپنگری چھیتر ادھار تال کے تمام کانگریز جنوں نے اور چھیتری ناغریکوں نے کسپ ارپٹ کر کے سردہ سومن ارپٹ کیے کئی ستھانو پہ اسٹھی کلش شیاطرہ کو روکا گیا جہاں لوگوں نے شہید کے اسٹھی کلش پر پھول چڑھا کر ان کے بلیدان کو نمن کیا نرمدہ کے گواری گھاٹ پر شہید اشونی کمار کاشی کے بھائی نے اسٹھی ویسرجن کیا فیلال وقت ہو گیا ایک بریک کا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے بڑی خبر مہا سمن سے یہاں پولیس نے دس کروڑ نبے لاکھ روپے جبت کر تین یوکوں کے گرفتار کیا ہے یہ لوگ اس روپے کو لے کر اڑیسہ سے آگرہ کی طرف جا رہے تھے خلالاری تھانا چھتر میں دس کروڑ نبے لاکھ روپے جبت کر پولیس نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے اڑیسہ سے آگرہ جا رہے یوکوں نے کاغذات پرستود نہیں کرنے پر یوکوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے پولیس کو مخبر سے سوشا ملی تھی کہ کچھ لوگ اوید روپ سے روپے کی بڑی خیپ لے کر جا رہے ہیں اس پر پولیس نے تطکال ایکشن لے کر ان لوگوں کو دھردب ہو جا تھانا کھل ناری کے تھانا پرپاری کے دورہ ابھی لگاتا چیکنگ کی جا رہی تھی اسی درمیان ایک ایک یوز سٹار میں جو یوپی اسی نمبر کی تھی اور صبح واہن چیکنگ کے درمیان واہن تیجی سے آگے جاتی مہا سمون کی اور جا رہی تھی تو اس کو چیک کرنے پر اس کے دورہ اس کے پیچھے چیٹ کے پیچھے ایک لاکر بنایا گیا تھا جس پر سے وہاں کی چیکنگ تھانا پرپاری کے دورہ کرنے پر اس میں ایک پوستاج کیا گیا تو جو سندگی بیٹھے تھے وہاں پر چار تھے جس میں تین بھولوز ایک مہلا تھی ان کے دورہ بتایا گیا اس میں دس کرو نبے لاکھ روپ ہے ایمون آگرہ کے ویہاپاری اعودیس اگروال کا نام اس کے دورہ بتایا گیا ہے جس کے لیے کٹک اوڑیشا کے دورہ لے جائے جا رہا ہے پولیس کو پوستاج کے دوران پکڑے گئے لوگوں نے جانکاری دی ہے کہ وہ آگرہ کے سرافہ ویہاپاری اوڑیش اگروال کے کرمچاری ہیں جنہیں اوڑیش اگروال نے کٹک بھونیشور جا کر ایک ویقتی سے روپے لانے کی بات کہہ کر بھیجا تھا چاروں لوگ واہن میں سوار ہو کر کٹک پہنچے بھونیشور چورہائے پر ایک ویقتی انہیں فارم ہاؤس لے گیا اور دس کرو نبھے لاکھ ان کے حوالے کر دیئے اور انہوں نے بھونیشور سے یو پی کے لئے روانہ کر دیا دخل نیوز کے ڈیریکٹر دینیش گھر کی ماتا جی ساویتری دیوی گھر کا ندھن ہو گیا ہے وہ پچھلے کچھ سمیہ سے بیمار تھیں دخل نیوز کے ڈیریکٹر دینیش گھر کی ماتا جی سماس سے بھی ساویتری دیوی نے بیتی رات انتیم سانس لی پچھتر ورشی ساویتری دیوی پچھلے ایک پخوارے سے بیمار تھیں وہ اپنے پیچھے آٹھ پتر اور پتریوں اور ان کے بچوں کا بھرا پورا پریوار چھوڑ گئی ہیں ساویتری دیوی دھارم ایک پرورتی کی مہیلہ تھی اور ساماج ایک گتے ویڈیوں سے ان کا خاصا جڑاؤ تھا ان کے ندن پر سماس سیویوں راج نیتاؤں ویفسائیوں اور میڈیا جگہ سے جڑے تمام لوگوں نے شدھانجلی ارپت کی ہے بعد لوگوں کو راشن بات رہا تھا واردات کو انجام دینے کے بعد نکسلی فرار ہو گئے ڈانائنپور جلے کے سونپور میں نکسلیوں نے ایک گرامیڑ کی گولی مار کر ہتیا کر دی مارا گیا یووک سرکاری راشن دکان میں سیلزمن کا کام کرتا تھا نکسلیوں کو شک تھا کہ وہ پولیس کا مقبیر ہے جانکاری کے انسار مارا گیا یووک بدھرام بڑڈے ابوج مان کے ایک گھمنڈی پنچایت کی سوسائٹی کا سنچالک تھا نکسلیوں کی سمال ایکشن کمیٹی کے چار سدس سے اس کے گھر پہنچے اور اسے گولی مار دی اس پی انیل سونی نے گھٹنا کی پشٹی کی ہے پولیس گھٹنا کی جانچ میں جوٹی ہے کیا کبھی آپ نے نیم کے پیڑ سے دودھ نکلتی ہو دیکھا ہے یہ سوالی کو چٹ پٹا ہے لیکن گاڑا روارا کے گرام چادن کھوڑا میں نیم کے پیڑ سے دودھ نکل رہا ہے اس وجہ سے لوگ اس پیڑ کی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں کبھی کبھی قدرت ایسے نیجارے دکھاتی ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے گاڑا روارا کے گرام چادن کھوڑا میں گاہوں کے لوگوں نے دیکھا کہ نیم کے پیڑ سے دودھ نکل رہا ہے دودھ نکلنے کی بات گاہوں میں آگ کی طرح پھیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے نیم کے پیڑ سے نکل رہا دودھ لوگوں کی آستھا کا کیندر بن گیا ہمارے نیل کورو جی ٹائل لگاتے تھے دونہوں نے بتایا ہمارے انٹیپوسیوں کام پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں نیم کے پیڑ سے دور گر رہا ہے اس کو ہم لوگ دیکھنے آئے دھوک تو گز رہا ہے لگ رہا ہے اس سے بتا رہا ہے یہ درد صحیح ہو جاتا ہے ہم لوگ نے تھوڑا تھوڑا لیا پرشاد کے طور پر اپنا تو یہ ہے کہ نیم کا جو رس ہے باہر آرہا ہے یہ بیسے تو بتایا گیا ہے عرودگ میں یہ پھوڑے پھونسی ہے اس کے لئے جو سر یہ سنیمار سے نیم کے جاڑے ہیں اس میں سے دور نکلنا چاہلے ہیں اور آجو آجو کے گاہوں سے لوگ آرہے ہیں جس کو بھی درد ہوتا ہے وہ مطلب لگاتا ہے کوئی پیتا ہے آرہم مل رہا ہے نہیں ہم کس سنیمار کے دین یہاں مطلب گاؤں اکھٹا ہو گیا تھا نکلنا چاہلے ہیں چاہلے ہیں توڑی برس تور بڑا دی ہے اس کی ہمیں آرہم لگ رہا ہے یہ چار دن سے چمکار ہے یہ ادھوکت کہانی ہے یہ چار دن سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ دودھ کی دھارہ یہاں سے بیہرہی ہے یہ ادمی بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر ساتھ چڑھاتا ہے سمجھو جیسے ہی دھار بڑھتی ہے اس کی چار دن سے سمجھو دھار کم نہیں رہی تو اس کو باہر سے بھی لوگ باگ دیکھنے آ رہے ہیں جی باہر سے بھی آ رہے ہیں بہت سوکے درد بھی کم ہوا ہے جس کا درد ہے یہاں چھاتی میں درد تھا اس کا بھی کم گیا یہاں ماترام آئی تھی گھٹنوں کا درد تھا اس کا درد بھی کم گیا یہ تو سمجھو اب عالم یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آ کر نیم میں بھگوان کا باس مان کر پوجہ آراد نہ کر رہے ہیں لوگ کا یہاں تک ماننا ہے کہ جو بھی اس پیڑ کی سچے مند سے پوجہ کرے گا اس کی سبھی منتیں پوری ہوں گی لوگ کا کہنا ہے کہ اس نیم کے پیڑ کے دودھ میں ایسی عدوش شکتیاں ہیں جو شریر کا درد کھش لیتی ہیں نیم کے پیڑ سے دودھ کیوں نکل رہا ہے پرکرتی کیا سندیش اس کے جریعت دینا چاہتی ہے یہ تو بعد میں ہی سمجھ میں آیا گیا جب اس پورے معاملے کی جانچ ہو جائے گی فیلال ہو گیا ایک برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز چھترپور میں سٹوریوں کا گنڈا راج چل رہا ہے سٹوریوں نے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کر وہانوں میں توڑ فوڑ بھی کی اس گھٹنا کے ایک گھنٹے بعد تک پولیس موقع پر نہیں پہنچی اور جب پولیس پہنچی اس کے بعد جیسے تیسے معاملہ شانت ہوا سیون لائن تھانا چھتر میں لمبے سمیں سے کھولے آم فر لگا کر سٹھا کھلانے والے سنگڑھت گروہ نے جم کر اوبدرب مچایا پرانے پرنا ناکہ تیراہے پر ایک گھنٹے تک اوبدرب چلتا رہا ایک گھنٹے بعد پولیس پہنچی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے سنرکشن میں لمبے سمیں سے یہاں پر سٹھے کا کاروپر کیا جا رہا ہے گرامیٹ چھتر کے بھولے بھالے یوکوں کو شکار بنا کر سٹھا کھلائے جاتا ہے اسی کے چلتے ایک ویکتی سے اس گروہ کا ویواد ہو گیا اس کے بعد آروپیوں نے لاتھی ڈنڈے اور کٹا نکال کا ریوک کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیا اور اس کے واہن کو توڑ دیا وہاں یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ہر دن اسی طرح ویواد ہوتے رہتے ہیں جوہاں اور سٹھا کھلانے والے لوگ بھولے بھالے لوگوں کو ٹھکتے ہیں پھر پیسے کی واپسی کو لے کر ویواد کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں اس سے دکانداروں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کے پہنچنے کے بعد یہ معاملہ شاند ہوا بھوپال سے سیور جاری کار نے ایک لوڈنگ آٹو کو جبردست طریقے سے ٹکا مار دی سیور ناکہ استیت پولیا کے پاس بھوپال سے سیور روڈ جاری ہی معروتی کار نے روڈ کروس کر رہے لوڈنگ آٹو کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی جبردست تھی کہ لوڈنگ آٹو بس اور معروتی کار تینوں بری طرح شتگرست ہو گئے جس کار سے درگٹنا ہوئی اس میں چھے لوگ سوار تھے اور سب ہی نشے میں تھے گاری سے بیر کی بوتلیں بھی نکلیں جانگاری کے مطابق جوک چلتی ہوئی کار میں پارٹی کر رہے تھے اور شراب پی کر گاری چلا رہے تھے جس سے دو جوکوں کا سر ہاتھ اور مو پر چوٹے لگی ہیں ادھر آٹو چالک نے بتایا کہ گاری ان کی بہت تیش تھی لوڈنگ آٹو میں گھس گئی کار چالک میڈیا سے اپنا شہرہ چھپاتے ہوئے نظر آئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جان شروع کی پولواما حملے کے بعد پاکستانی کلاکاروں کو بولی وٹ کے گسے کا شکار ہونا پڑ رہا ہے سلمان نے اپنے پروڈکشن ہاؤس کی فلم سے پاک سنگر آتھر اسلم کا گانہ ہٹانے کی بات گئی ہے حال ہی میں آل انڈیا سینے ورکرس ایسوشیشن نے حملے کی کڑی نندہ کرتے ہوئے پاکستانی کلاکاروں کو پوری طرح سے بین کرنے کا آدھیکارک پتر جاری کیا ہے ایسوشیشن کی اور سے کہا گیا تھا کہ ہم پاکستانی ایکٹرس اور کلاکاروں کو بھارتی فلم انڈریسٹری میں کام کرنے سے آدھیکارک طور پر بین کر رہے ہیں باوزود اس کے یدی کوئی سنس تھا پاکستانی کلاکاروں کے ساتھ کام کرتی ہے تو اس کے خلاف سخت کارواہی کی جائے گی وہیں جاوید اکتر اور شامان آزمی نے کراچی میں پرستاوید اپنا ایک دورہ کینسل کر دیا ہے اب سلمان نے اپنے پروڈیکشن ہاؤس کی فلم میں پاک سنگر آتف آسلم کا گانا ہٹانے کی بات دہی ہے اس بولیٹن میں فیلال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہ گا فیلال ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں جر جر بھوپالی کو جو اپنے ہی انداز میں آپ کو سنائیں گے بہرنٹ سماشار نمسکار ویرنٹ سماشار میں آپ کا سواگ آتے ویلکم کریا ہوں میرا نام ہے جر جر بھوپالی آرے کللل میہا آرے روز چائے لے کے آیا تو کافی بلاو نا یہ اتنا ٹائم نکال کے آتے ہیں ہم نے فیس بوک پہ کر رہا ہے چھوڑ کے اپنی نیوز سننے مدھاؤ چائے پہ لاتے رہتے ہیں کافی بلاو آج ہمیں فارن سے شروع کر رہا ہوں آج یہ امران خان پاکستان فورین ہے امران خان یہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہے بل بڑا آگا ہے مدھاؤں کل ان کے ساودی پرائم نیسٹر آئے تھے ان کو لینے گئے یہ ائرپورٹ پہ خود ہی گاڑی چلا کے آگئے یہ پرائم نیسٹر پوچ کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے ان کو بتا رہی ہوں یہ یہ چل لیا ہے وہ آن کے واشنا بغیرے چل لیا تھے ان کے راشتپتی بیٹھ کی واشنا شروع کر دیا جب کسی نے ان کو ٹوکا تب جا کے وہ کھڑے ہوئے یہ مہمان کو بھلا کے بیٹھ جیتی کر رہے ہیں یہ مران خان وہاں کھانا ہی کھا رہے تھے بیٹھ بیٹھ یہ تو چل لیا ہے بہتا رہا ہوں یہ سمپٹنی بیٹھ رہی ان کو بہتا رہا ہوں مدھی جینا واشنا میں رو جانا دو گولے داگ دیتے ہیں ان کو سمپٹنی بیٹھ رہا ہوں ایک دوسری نیوز بتا رہی ہوں یہ بھی فارن کی ہے یہ کناڑا میں یہ بہت کا جو کمپنی ہے تیز ریال لیٹر پانی ہے چوری ہو گیا بتا رہا ہوں پانی کتنی چیز ہے یہ بتا رہا ہوں میں چوری شروع ہو گئی پانی کی پانی کی ریسپیکٹ کرو بچا ہو بھی یہ پانی ابھی گرمیاں آنے والی ایک ایک والٹی کریں سر پھوٹبل ہونے والی ٹینکروں پہ سر پھوٹتے ہیں ہوئی اپنی آنے والی پیڑیوں کے لیے بجھالو بتا رہا ہوں میں بہت پڑا لکھا آدمی ہے میرے کو بہت پتا ہے اس کے بارے میں ابھی یہ گھنٹا بول سکتا ہوں بتا رہا ہوں ٹائم نہیں ہے میرے کو سماچار پڑھنے ہیں دوسری وہ یہ بریٹین میں دیکھو ایک سماچار فارن کا بریٹین کی سنسدنیاں فیس بک کوئی نا ڈیجیٹل گینگسٹر گوشت کیا ہے گولیشان گروبر بغیرہ رہتی دریں گینگسٹر ہاں بتاؤ میں بتا رہا ہوں فیس بک کے اپنی پرسنل چیزیں ڈالنے والنے 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 والن کرو ڈالنہ والن نے ایک صرف میرا کہنا یہ تمہیں ایکٹنگ کرو اپنی یہ رائے نیتی کرنا تمہارے واسکی بات نہیں ہوا رہا رہا ہوں اگر اپنے کل بوشن کا جو کیس شلیا ہے کل بوشن یاد ابھی کا اس میں اپنے دیپک مطل جوائن چیکٹری گئے اور سامنے ان کو وہ پاکستان کے اٹونی جنرل مل گئے انہیں ہاتھ بڑھا دیا اپنے چھوڑنے والے ہاں ہاں ہوا رہے ہوں ایک ایسٹیٹ نیو سن لو یہ جے بردن سینگ راج بردن کیا راج بردن سینگ جو منتری ہیں اپنے یہ سڑکوں کا دوڑا کرنے نکلے گاڑی میں بیٹھ کے سیڑکو یہ گھڑے بغیرہ دیکھنا ہوں اسے بڑے بڑے لگجری گھاڑی میں جن کا سوکہ بھنناڈ ہوتی ہیں ان میں بیٹھ کے نکلو گئے روڑوں پہ پہ لگے گھڑے گھڑے دوڑوں کا اصلی نیرکچن کرنا تو میری بھٹ پڑیا لے گا جاؤ اس کا ایک ایک بولٹ ہلتا ہے پورا مینچک نکلتا محبت میں کبھی دو کانی کھانا کھانا ہے تو صرف آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیو